بسم اللہ الرحمن الرحیم بندوں کو تسلی دی کہ جو جتنے چھوٹے بڑے گناہ کر کے آگے سب معاف کر دوں گا بخاری مسلم حدہ بو حریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی جب مرنے لگا تو اس نے گھر والوں کو وصیت کی کہ مجھے مرنے کے بعد جلا ڈالنا پھر جلی ہوئی خاک کو آدھی سمندر میں اور آدھی خشکی میں اڑا دینا کیونکہ اگر خدا کا مجھ پر قابو چل گیا تو خدا کی قسم وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو سارے جہان میں کسی کو نہیں دے گا جب وہ سخص مر گیا اور گھر والوں نے وصیت کے مطابق عمل کر چکے تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا سمندر نے وہ خاک ایک جا کر دی اور جو اس میں اڑائی گئی تھی اور خشکی کو حکم دیا تو تو اس نے اپنے اندر کے ساری خاک جمع کر دی پھر اللہ اصل ایمان کا جوز یہی ہے کہ اللہ تعالی مجھے مرنے کے بعد زندہ کرے گا اور مجھ سے حساب طلب کرے گا مٹی دے کے ہم نے یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ تو انہیں مجھے مٹی سے پیدا کیا اور پھر مجھے مار کر مٹی میں ملائے گا اور پھر تو مجھے زندہ کرے گا مٹی سے نکالے گا اور مجھ سے حساب طلب کرے گا پھر اللہ اس سخت سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے جواب دیا ہے میرے رب تیرے در سے مہنے سے کیا تیرے در سے تو خوب واقف ہے اللہ نے اس کو بخش دیا یا اللہ یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھے بخش دے